ہلو فرنس ویلکم بیک ان میں چینل ویدن اولیکہ چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے اچھی ویڈیو لے کے آؤں تو آج میں بنانے جا رہی ہوں دودھ والی کلاکند جو بہت زلدی پانچ مرمے بن جاتی ہے تو اس کے لئے میں نے یہاں پر اس کے لئے میں فن کے جیو میں ملائی کے ساتھ ہی اُبھال رہی ہوں آپ کو بلکل بھی ملائی نہیں نگانی ہے میں اسے اس دودھ کو ایک بار اُبال جوکی ہوں اوٹ ویللہ سب سے پہلے ہم دودھ کو اچھے سے پکا لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے اُبال لیں گے ملائی کے ساتھ ابول دنیا subconscious ملائی بلکل بھی نہیں نکاننی ہے اور ہم اس میں دھرے دھرے وینیگر ایڈ کریں گے اور اس کا چھنا ہم تیار کریں گے دودھ کو فار کے اس کا ہم چھنا پہلے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں لگ بگ مرا دودھ ہو چکا ہے اب میں نے اس میں وینیگر ایڈ کر دیا ہے دھیر دھیرے آپ کو وینیگر ایڈ کرنا ہے جب تک کہ ہمارا دودھ اچھا چھے فٹنا جائے یہ دیکھیں وینیگر ایڈ کر کر کے آپ کو اس کو ہلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں آپ ایسے اس کو چلاتے رہیے تھوڑے دل میں یہ ہمارا دودھ فٹ جائے گا جس سے ہمیں چھینہ مل جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہمیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا چھینہ ہمارے پاس مل چکا ہے یہ دیکھیں تو لگ بھگ یہ چھینہ میرا ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنے فاسلی ہوا ہے یہ دیکھیں اب میں اسے چھان لوں گی تھوڑی در آپ تھنڈا کر دیجئے گا اسے اور میں نے اسے چھان لیا ہے اس اور یہ چھینہ ہے اور یہ میرا چھینہ ریڈی ہے اور یہ پانی کو فیکیے گا دوستو اسے آپ کسی بھی سبجی کی گریو میں اور کسی بھی جھول رسے دار سبجی میں آپ سے یوز کریے گا تو یہ میں نے لے لیا ہے ایک کڑھائی ایک پین لے لیا ہے میں نے یہاں پر اس میں میں نے ڈال لیا ہے دو چممج گھی میں نے یہاں پر گائی کا گھی لیا ہے آپ کوئی بھی گھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اب پوری طرح میلٹ ہو رہا ہے اسے ہم میلٹ کے لنگ اچھے سے اب یہ گھی میلٹ ہو گیا گرم ہو گیا اب میں اس میں جو ہمارا چھینہ ریڈی ہوگا ہے وہ ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں ہلکا سا ہمیں بھونجنا ہے ہمارے چھینے کو یہ دیکھیں اچھے سے آپ اسے بھونج لیجئے گا ہلکا ہلکا ہم وہی جو ہمارا پانیر والا پانی ہے چھینے والا پانی ہے ہم وہ یوز کر سکتے ہیں ہلکا سا آپ کو ڈالنا ہے زیادہ نہیں کیونکہ اس میں پانی ہے تو یہ دیکھیں اب اسے ہم چلاتے رہیں گے اور اب میں اس میں ایک گلاس دودھ ڈال دوں گی آپ کو ایڈ کرنا ہے ایک گلاس دودھ تاکہ یہ اچھے سے اور پک جائے اور آپ کو اسی طرح دوستو جیسے میں میش کر رہی ہوں نا آپ کو بھی اسی طرح پورا میش کرنا ہے تاکہ یہ اس کے ڈگ لینا پڑے اور یہ اچھے سے ایک دوسرے میں مکس ہو جائے یہ دیکھیں آپ کو ایسے کر کے پورے چھینہ کا کو ریڈی کرنا ہے یہ دیکھیں اب اس میں کتنا چھے بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے ابھی ابھی اس کو لگتار آپ کو چلاتے رہنا ہے لگتار میں شکرتے رہنا ہے آپ کو اسے چھوڑنا نہیں ہے فائز یہ جل جائے گا اسے آپ کو پورا پانی سکھانا ہے اس کا ایسی machstار کر کے آپ کو پورا پانی اس میں شکا لیجئے گا یہ دیکھیں اسی طرح آپ کو پورے ٹائم اس کو چلاتے رہنا ہے اس کا پورا پانی آپ کو شکھانا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گے ہمارے ون باؤل ملک پاوڈر میں نے یہاں پر ایک کٹوری ملک پاوڈر لیا ہے یہ آپ ایسے اسے بھی اچھے سے ہم میش کر لیں گے ملک پاوڈر ڈالنے کے بعد اسے آپ اچھے سے چلائیے گا تاکہ اس کے ڈھگ لینا پڑے یہ دیکھیں تو سندر کلر آ گیا ہے اب یہ میں نے ملک پاوڈر آئیڈ کر دیا اب اس کا ہمیں پوری اچھے سے ہمیں پانی کو سکھانا ہے دوستو ایک بھی پانی بچنا نہیں جائیے یہ دیکھیں اب آپ کو ایسے ہی میش کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں لگ بھگ میرا پانی اب سکھنے لگا ہے تو اب میں اس میں آئیڈ کر دوں گے ہمارے شوگر جو آپ شکر لیں گے دوستو اس کی قوانٹیٹی آپ آپ کے اکورڈنگ رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا میٹھا کھانا ہے یہ دیکھیں ایسے میش کرنا ہے یہ دیکھیں لگ بھگ میرا پانی ادھر سکھ چکا ہے میٹھائی کا اب میں اس میں آئیڈ کر دوں گے ہمارے شوگر یہ میرے شوگر پاوڈر لیا ہے شکر کو گھر پہ پیس لی ہے آپ چاہے تو بنا بنایا جو بھورا مارکیٹ میں ایبل ایبل ہوتا ہے آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ شکر کو گھر پہ پیس کے ہی اس کے بھی ہم اسے بھی ملا سکتے ہیں جو میں ملا رہی ہوں شکر کو میں نے گھر پہ ہی پیس لی ہے یہ دیکھیں اب یہ اچھے سے آپ اسے کر لیں گے میش یہ میں نے ایک تھالے لیا اسے میں نے گریس کر لیا ہے گھی سے اب اسے میں اس میں وہ جو ہمارا چھینہ تیار ہوا ہے چھینے والی بٹھائی اب میں اسے میں ڈال دوں گے اور اسے ہم سیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ایسے آپ کو سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اب اسے میں چھوڑ دوں گے تھنڈا ہونے کے لیے اور اسے میں اس کی کٹنگ کر لوں گے اور گانش کر دیں گے ہم اوپر سے اور دوستو میری ایڈر ویڈیوز میں نے ڈسکرپشن باکس میں میں نے دی ہے آپ وہاں جا کے ضرور دیکھئے گا تو یہ دیکھیں میری مٹھائی ریڈی ہے یہ میں نے ایسے کٹنگ کر لیا ہے اسے اور اسے میں نے گانش کر لیا ہے کمنٹ کر کے ضرور پتائیے گا کٹنگ کر لیا ہے کٹنگ کر لیا ہے